پاکستان میں عمران خان کے فینز کو لے کر بہت زیادہ ہمیں کنٹروورسی نظر آ رہی ہے اور ہم دو دن سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں اس سمیں قاضی فائز عیسیٰ ان کا نام ہے وہ ایک بیکری میں جاتے ہیں بہت بڑی شوپ ہوتی ہے وہاں پر کافی زیادہ فوڈ پڑا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر جا کر فوڈز کو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بیکری میں ایک ملازم ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ ہیں شاید قاضی فائز عیسیٰ کو وہ سنائی نہیں دیتا اور پھر وہ ان کی وائف کو بولتے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ بلکل یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے قاضی فائز عیسیٰ آگے سے بولتے ہیں کہ کیا میں آڈر نہیں کر سکتا اور آگے سے وہ ایک بیکری کا جو ملازم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لانت ہو آپ کر اور ظاہری بات ہے کہ اس طرح کا جو یہ جو آپ نے ویڈیوز دیکھا ہے پاکستان میں عمران خان کو لے کر عمران خان ایک سال سے زیادہ سمیں بھی چکا ہے وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں لیکن عمران خان کے فینز کو لے کر کافی زیادہ گم و گصہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ دھوکے سے اندر رکھا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے اب کیا کہانی ہے کیا وجوہات ہے یہ تو پاکستان کی جنتہ جو ہے وہی نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتی ہے پاکستان کے پردان منطری دوہزر اٹھارہ سے لے کر دوہزر بائیس تک وہ پاکستان کے پردان منطری بھی رہ چکے ہیں اور اپنے دورے اقتدار میں ان کے بھارت کے ساتھ بھی کچھ اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے تھے جب ابھی نندن والا جو واقعات بھی ہوا تھا لیکن عمران خان کی فین فالونگن کو لے کر تو ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دن با دن دن با دن جیسے جیسے سمیں بیٹا جا رہا ہے ان کی فین فالونگ جو ہے وہ دن با دن بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن عمران خان جو ہے ابھی پاکستان میں جو سرکار ہے وہ نواز شریف برادران کی وہ سرکار ہے اور وہ پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ دورے اقتدار میں آ چکے ہیں لیکن اب جو وہ دورے اقتدار میں آئے ہیں ابھی تک دیکھا جائے تو پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو تو بھائی آپ جانچنے میں پاکستان کی جو جنتا ہے وہی بتا سکتی ہے کہ پاکستان میں اس سمجھ جو ہے وہ کس طرح کے حالات جو ہے وہ چ لیکن عمران خان کے جلسوں کو لے کر بینہ عمران خان کے حالانکہ ہم نے لاہور میں جو ابھی دو سے تین دن پہلے جلسہ ہوا تھا وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد بھی دیکھنے کو ملی تھی ہمیں جو سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں دیکھی تھی اور ویڈیوز بغیرہ بھی دیکھی تھی بینہ عمران خان کی اتنی جنتا آ رہی ہے تو سوچیں جب عمران خان جیل سے باہر نکلیں گے تو کتنی جنتا جو ہوگی وہ ان کے پیشے آئے گی وہ عمران خان ج اس کو دنیا آج بھی کرکٹ کے میدانوں میں یاد کرتی ہے کیوں یاد کرتی ہے کیونکہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے پاکستان کو پہلی بار ون نائنٹی نائنٹی ٹو میں ورلڈ چیمپئن بنوایا تھا حالانکہ عمران خان جو ہے وہ ون ایٹی سیون میں کرکٹ کو خیر بات کہہ چکے تھے انہوں نے ریٹائرمنٹ سے استیفہ بھی لے لیا تھا لیکن اس سمیں کی جو سرکار تھی انہوں نے عمران خان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ابھی آپ پاکستان کی ٹیم میں آئے پاکستان کی کماند سب حالے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے سمیں کے بہت ہی اچھی آر رونڈر اور آر رونڈر سے زیادہ ان کی کیپٹینسی کو لے کر پوری دنیا میں چرچے کیے جاتے ہیں بھارت کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کی جو کیپٹینسی کو لے کر پوری دنیا جو ہے ان کے چرچے کرتی ہے کیونکہ ون نائنٹی نائنٹی ٹو میں پاکستان کی وہ ٹیم جو ورلڈ کپ جیتی تھی کہ بھائیہ ٹین پرسنٹ ب ٹیم میچز ہار رہی تھی یعنی کہ سات میں سے تین میچز پاکستان جیتا تھا پہلے راؤن میں بارش کی وجہ سے پاکستان کا ایک میک ڈرو بھی ہوا تھا جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف آئی تنگ سیونٹی سکس رنگ پر آل آؤٹ ہو چکی تھی لیکن بارش اس میدان میں آتی ہے اور میک جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نہیں ہو پاتا اور وہ میک ڈرو ہو جاتا ہے اور پوائنٹ جو ہے وہ ایک ایک پوائنٹ دے دیا جاتا ہے اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے پاکستان کی ٹ ہمیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان کا حوصلہ اس لیے ان کو بولا جاتا ہے کہ عمران خان کو کرکٹ کے میدانوں میں کیوں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ عمران خان نے ون نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیت کر بتا دیا تھا کہ بھائیہ کمزور ٹیموں سے بھی آپ ورلڈ کپ کمزور پلنگ الیون کے ساتھ بھی آپ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں کیونکہ عمران خان جس طرح کے کپتان تھے شاید ابھی تک پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کو اس طرح کا عمران خان جیسا کپتان نہیں مل پایا لیکن اب پاکستان میں عمران خان کو لے کر جو کنٹروورسی چاہ رہی ہے وہ دن با دن بھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی جو جنتہ ہے وہ عمران خان کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا اس کے پیچھے پاکستان کی سینہ کا ہاتھ ہے اور وہ اپنی سینہ کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں حالانکہ جو سینہ ہوتی ہے کسی بھی دیش کے اب سینہ جو ہوتی ہے ان کا پولیٹکس میں جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہوتا لیکن I don't know کہ پاکستان کی جو جنتہ ہے وہ اپنی سینہ کو بیچ میں کیوں لے کر آتی ہے کہ پاکستان کی جو سینہ ہے وہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے میں ان کا ہاتھ ملوث ہے I don't know حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو سینہ ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے اپنے دیش کی حفاظت کرنا لیکن پاکستان میں عمران خان کے جتنے بھی فین فالنگ ہے ان کو عمران خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ عمران خان اتنے زیادہ مقبول ہو چکے ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے جو نریندر موڈی اس سمیں پر دان منتری ہیں حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا نریندر موڈی کو بھارت کے اندر بھی وہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائے لیکن اس سمیں اگر دیکھا جائے تو عمران خان جو ہے وہ نریندر موڈی سے بھی بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں جس طرح سے پاکستان میں کنٹرو برسی عمران خان کو لے کر پاکستان کی جنتہ کو لے کر بھرتی ہوئی ہمیں دن با دن نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹک ٹاک سٹار جو ہے ان کا نام آئی تینک ندیم نانی والے کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں وہ اپنی ایک بہت یعنی کہ پاکستان کی اگر کنسی کی بات کی جائے تو چار کروڑ مالیت کی وہ گاڑی کے پیچھے آئی کے ایٹ زیرو فور وہ اپنا ایک نمبر لکھوا لیتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ بھائیہ نمبر لیگل ہوتا ہے یا ان لیگل ہوتا ہے لیکن پاکستان کی جو پولیس ہے اس کو گرفتار کر لیتی ہے کہ بھائیہ آپ نے یہ جو ن نمبر اپنی گاڑی کے پیچھے نمبر پلیٹ لگائی ہے یہ ان لیگل ہے اس لیے آپ کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا جاتا ہے تو اس کو بھی حراست میں لیا گیا ہے یعنی کہ عمران خان کے پین جو ہے وہ اس حد تک اپنی جنونیہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ان لیگل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں جس سب بھی دیکھو وہ تیار ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے بڑے جو ان کی یعنی کہ ادر پارٹیز کے جو لیڈر ہوت ہیں ان کے اخلاف بھی ان کی بیان بازی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ادر پبلس کی اندر جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ یہ تو ابھی سمیں بتائے گا کہ عمران خان جو اس سمیں پاکستان کے مقبول لیڈر بھرتے ہوئے لیڈر پاکستان کی جو جنت ہے وہ اس کے پیچھے ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کی جو اس سمیں کی سرکار ہے کہ وہ عمران خان کو جیل کی سلاکوں سے باہر نکال پائیں گے یا نہیں نکال پائیں گے اب تو یہ سمیں ہی بت آئے گا لیکن عمران خان کے جلسوں کو لے کر تو بھائیہ یہ ہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو جنت ہے وہ عمران خان کے کافی زیادہ جو ہے ان کی فین فالونگ بڑھتی ہوئی ہمیں دن با دن نظر آ رہی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے لئے آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس رومیوں سے بھی ملیں گے تب تک کے لئے آپ لوگ نے پ آجار بود بائی